السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو سیطان درستی و زندگی دے اپنے زمان میں رکھے نظر بد اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے آمین سم آمین آج میں ریمی کی فرمائش پر ڈیفرنٹ سٹائل میں ناشتہ بنانے لگی ہوں اور اپنے لیے مکس ویجیٹیبل سرکا چار بنانے لگی ہوں تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چائے بنانے لگی اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ دودھ لے لیے تھوڑا سا پانی ڈالے لائچی پوڈر ڈالیے دو چمچ پتی ڈال لیے اور چار میں نے اکلیر ٹافی ڈال دی اس میں تو اجھے اکلیر ٹافی ڈالنے سے کیرڈیمل کا ٹیسٹ آتا ہے چائے کا تو اجھے بڑی مزی کی چائے بنتی ہے تو ساتھ ہی آج دلکار تھا کہ تھوڑا بریڈ کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں کر کے تو میں بریڈ بناوں تو پھر میں نے یہ دو پیس لیئے گلاس ہے جو میں نے اس کو درمیان سے کٹ کر لیا تو اس کے بعد اس کے اوپر میں نے شہد لگا لی تھی اور اس کو پھر میں نے گرم کار لیا تھا ششے کا پاول لیا اس میں میں نے ایک انڈا ڈال لیا نمک مچ جال ہے سکر دنیا زیرہ اور تھوڑا سہارہ دنیا اور تھوڑا سی بند کو بھی میرے پاس اہت تھی تو وہ میں نے ڈال لیا اور جو میں نے بریڈ کٹ کیا تھا پھر اس کے اندر میں نے انڈا ڈال لیا تھا اور اس کو کور کار لیا تھا ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا تھا اگر آپ لوگوں نے براؤن کرنا ہے تو زیادہ براؤن کرنا ہے تو اگر لائٹ رکھنا ہے تو میں نے ایک سائٹ سے لائٹ رکھا ایک سائٹ سے ڈاک براؤن رکھ لیا تھا تو یہ پھر مارا مزدار سا ناشتہ تیار ہو گیا کیریمیل والی چائے اوسا تھی یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں مارا ناشتہ تیار ہو گیا تو یہ پھر میں نے اور امی نے کھا لیا تھا بریڈ ایک سائٹ سے ہو گی تھی تو اس کو میں سائٹ چینج کرنے لگی تھی تو ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے میں بریڈ کا پیس چینج کر رہی تھی تو پھر چینج نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اب کوئی بات نہیں یہ سی بھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ناشتہ تیار ہو گیا تھا یہ مارا اور بیٹے کے لئے میں نے پھر نان اور فرائی انڈا کھا لیا تھا اس نے وہ کھا لیا تھا کیونکہ ان کو نان اور فرائی انڈا بہت دی پسند ہے اور یہ چائے نہیں پیتے دودھ پی لیتے ہیں یہ ہمارا مزدار سا ناشتہ تیار ہو گیا اور رمی کا بھائی اور اس کے ابو ان کو نان کا ہی ناشتہ پسند ہے نان فرائی انڈا اور چائے پی لیتے ہیں اور جو ولید ہے وہ چائے نہیں پیتا وہ پھر دودھ پی لیتے ہیں تو یہ مرمزدار سا ناشتہ تحار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی جی ریسپی زور ٹرائے کرئے گا بہت مزے کا ناشتہ بنتا ہے اور جو بچے بریڈ اڈا نہیں کھاتے آپ اس کو ڈیفرنس ٹائل میں ایسے ناشتہ بنا کے دے سکتے ہیں ریسپی زور ٹرائے کریں واش کار لیے ایک کپ میں نے سرکہ لیے تو ایک کڑائی میں سرکے کو ڈال دیے اس کے بعد ایک چمچ میں نے نمک ڈال لیں ایک چمچ میں نے مستر سی ڈال لیں ایک چمچ میتھریں ڈال لیں اور دو چمچ میں نے چینی ڈال لیں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کار لینا ہے تو سرکے میں چینی اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ سرکہ بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے تو یہ پھر جب چینی ڈالتے ہیں تو بھی تھوڑا سارا اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر ساری جو سبزیاں کٹ کی ہوئے وہ میں نے ڈال لیے اور لو فلیم پہ آٹھ سے نو منٹ کے لیے اس کو میں نے پکا لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے فلیم بند کر دیا اور کور کار کے رکھ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر میں نے ایک جار لیے اور جار میں میں نے جب جار تھنڈا ہو گیا تھا اس میں میں نے ڈال لیے تو یہ ہمارا مزدار صاحب مکس ویجٹیبل سرکہ اچار تیار ہو گیا تو یہ بہت مزے کا بنا تھا تو شام کو ساتھ ہی میں نے وائچانے اور ابلے چاول بنائے تھے تو اس کے ساتھ میں نے پھر کھا لیا تھا تو اس کا ٹیسٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگیا بہت مزے کا اچار بنے سرسو کا تیل کا جو اچار ہوتا ہے اس کی نسبہ جو سرکے والا جو اچار ہے جو زیادہ بیسٹ ہے جی سید کے لیے بھی اچھا رہتا ہے ویجٹیبل سرکہ اچار جو دس منٹ میں بان گیا اور جو سرسو کے تیل والا جو اچار ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میری امی اور میری حالہ ساتھ اچار ڈالتی تھی نا تو بہت مزے کا اچار ڈالتی تھی اور ان کے ہاتھ کا اتنا مزے کا اچار ہوتا تھا وہ ذرا بھی نہیں حراب ہوتا تھا چیمی نے جہاں سال پڑھا رہتا تھا ابھی وہ حراب نہیں ہوتا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کا جو اچار ہوتا ہے وہ حراب ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو انا ہاتھ کا اچار صحیح رہتا ہے حراب نہیں ہوتا تو ان کا چار بھی بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد ریمی کی جو بڑی تائی ہیں اور چھوٹی تائی ہیں وہ بھی چار بہت مزے کا بناتی ہیں ڈالتی ہیں ان کا بھی چار بہت اچھا ہوتا ہے اور کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں اس وینٹر میں ریمی کی چچی نے بھی مکس ویجیٹیبل سرکہ چار ڈالا ہے اور ساتھ ہی ریمی کی جو مامی ہے انہوں نے بھی مکس ویجیٹیبل سرکہ چار ڈالا تھا کیونکہ ان سب بہت زیادہ پساند ہے چار یہ چار دال سبزی اور وائل رائز کے ساتھ بہت مزیقہ لگتے ہیں اور رات کو اگر میں چار کھاؤنا تو میرا گلہ ایک دام حراب ہو جاتا ہے لیکن یہ اگر چار کھالوں تو شکر حلم دولے سے میرا گلہ حراب نہیں ہوا ابھی تک تو ٹھیک ہی ہے تو جب چھے میں نے چار بنایا تو میں تو ہر کھانے میں یہ لیتی ہوں اور ریمی کے اببو کو تو یہ چار بہت زیادہ پساند آیا ہے تو دن کو بھی اور رات کو بھی وہ کھانے میں لازمی چار لیتے ہیں ریمی کو سرسوں کے تیل والا جو چار ہے وہ عام کا وہ پساند ہے تو لاست ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا منتلی گراس ریمی میں نے چار منگوایا تھا تو وہ پھر ریمی کو کھا لیتی ہے تو ہم یہ کھا لیتے ہیں اور بیٹے کو اتنا ہانس چار پساند ہی لیا ہے وہ اس نے کبھی کھائی نہیں ہے یہ جو مکس سبزیاں ہوتی ہیں وہ سرکے میں ویسے بھگا جاتی ہیں اس کو اتنا زیادہ پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ میں نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو میں نے پکایا تھا لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں گاجر اور چلجم اور لیمان جی اچھا ایسا گا لگی ہیں اور سرکے میں ویسے بھی اچھا ارگال جاتا ہے تو یہ بڑا مزے کا اچھا بنتا ہے آپ سب کی سپورٹ کے وجہ سے میرے ٹوکے ہوئے تھے تو آپ پلیس جلدی سے ٹھیکے بھی کر دیں اور آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ زور کیجئے گا میری چینل کو بھی فالو کریں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے لاحافظ موسیقی 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 موسیقی